حضرت یویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو پائے بھی دو دفعہ آپ نے باتیں سنی ہوئی اممہ بوڑی تھی ایک ادھر دیکھو میری طرف اممہ بوڑی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا نرہ سننا حضرت یویسے کرنی یہ داتا گانجبکش علیہ جویری نے لکھا ہے یہ امام شورانی نے لکھا ہے یہ تمام ان پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہا بیٹے میں کمزور ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا چھوڑ کے نہ جانا ایک دن بڑی منت کی رو پڑے اممہ نے کہا بیٹا جانا لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا میں فالج زدہ عورت ہوں اٹھ کے چل نہیں سکتی او بھائی حضرت یویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی یہ امام شورانی کے جملے سیدہ شہ صدیقہ اندر سے پولنی کون ہے دروازے پہ کیا لفظ ہیں کیا انداز ہیں آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے کہتا ہے پیر صاحب تیار ہو جائے میں پہنچ رہا ہوں قریب آ گیا ہوں ذرا ریڈی ہو جائے حضرت یویس کرنی دروازے پہ کھڑے کون ہے بڑی آجزی بڑی درویشی کہنے لگے اممہ جی ایک فقیر ہوں یمن کا رہنے والا ہوں ایک فقیر ہوں ایک درویش ہوں یمن سے آیا ہوں محبوب سے ملنا ہے کہ وہ تو گھر میں ہجرے میں تشریف فرما نہیں ہے باہر دیکھ لو مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو حضرت یویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا یہ امام شورانی کا جملے ہیں حضرت یعیشہ کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا محبوب گھار آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے آئیشہ کوئی آیا تھا علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ کوئی آیا تھا حضرت یعیشہ نے سوال ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کسی کی یہ امام شورانی کے لفظ ہے کسی کی اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کہ حضور کرن کرنے والا کو فقیر آیا تھا سلام چھوڑ کے چلا گیا یہ نبی عیشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں تو محبوب نے فرمائے اس کی ماں بھوڑی ہے اس کی ماں محبوب اگر امام کے لیے کہتے ہیں چل سیکھیں نا تابی بنے وہ سیاں بھی نہیں بن سکے تابی تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ گیا تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا امام کو چھوڑ گیا تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بھوڑے تھے اور تُو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں میں نے چلے کرنے ہیں وظیفے پڑھنے بھئی جب حضرت ایب ایسے کرنی آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے بخاری مسلم رضا اللہ پھر رضا الوالد فرما ہے جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نراض اس کا آلہ حضرت فرماتے ہیں ایک سو ولی ایک دگا پہ فرماتے ہیں ایک ہزار ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے اور اکیلہ والد کہہ دینا یا اللہ میرا نام فرمان ہے نام آف کرنا تو فرما ہے اللہ اس سو ولی کی نہیں مانتا والد کی بات مانتا اس لیے کہ حضور کا فرمان آگیا باپ راضی ہوگا تو اللہ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو سمجھے حضرت یہ ویس کرنے کی زندگی کا ایک پہلو یہ دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا بڑا شوق ہے آپ یقین کریں میری طرح کہ بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چونکوں میں استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا اگر اس استقبال دیکھیں نا یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے پھر بعد میں کیا ہوا چلے گئے وہ لوگ ہم آگئے ہم بھی چلے جائیں گے مٹی دیں تے مٹی رہنے ایمی قادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندی آتے کل مٹی دے تھلے حضرت یہ ویسے کرنی خیر تابعین ہے تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نہ یہ ہم نہ بتاتے بڑھائیں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تھا جد گزار بھی ہوں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائے بھر کچھ بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سکتے ہیں میرے جیسے مولی صاحب بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ بھی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو تیس بچے تھے اب پورے اسی ہیں وہ بھی بتاتے ہیں دیڑ صاف ہوتی تھی نمازیوں کی اب بھئی چھوڑو اگر بچے پڑاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا کوئی بتانے کی بات ہے کوئی ذکر کرنے کی بات ہے یہ اللہ رسول کا راز ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا خاجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی ساری زندگی جو اما جب انتقال کر گئی نا خاجہ اویسے کرنی کی والد پہلے جا چکے تھے والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت ہے ویسے کرنی میری باتوں کی سمجھا رہی ہے آپ حضرات کیوں بھلا یہ کئی دفعہ جو نارشارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے ہیں اصل کام رہ جاتے ہیں دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وضائب بیچھے رہ جاتے ہیں کئی دفعہ مشکلات ہوتے ہیں اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے ملامتی ناتا صاحب نے اس کو لکھا ہے فرمائے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی فرواہ نہیں کرتے موسیقی 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 موسیقی